السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ میں بلکو ٹھیک ٹاک ہوں تو چلتے آج کے بھلوگ کی طرف ان سب لوگ کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے لائک کیا اور سبسکرائب کیا اور پلس شیئر کیا I'm so happy to have nice audience تو ویورز آج موسم بہت اچھا تھا صبح میں لیکن ابھی پھر تھوڑی گہنمی ہو گئی ہے تو اینیویز موسم کے حساب سے موٹ خوشگوار تھا تم نے سوچا کہ آج کوئی ریسپی بناتے ہیں چائنیز ریسپی تو میرے ساتھ جوڑے رہیے گا چلتے ہیں اس کے لیے ہم نے چکن جو ہے وہ ٹھوٹا سٹا باریک باریک کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ سالٹ ہے اور یہ ہے ہماری دردڑی مرچ اور یہ ہے بلک پیپر اور this is soya sauce اور اس کے ساتھ ہم بوائل ایگ رائز بھی بنایں گے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے 3 ایگز جو ہیں ان کو بیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی 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 تو بیورس اب ہم جلتے ہیں چکن کو تیاری کی طرف سب سے بہلے ہم تھوڑا سا لسن لیں گے چار چھے جبوے لسن کے اور اور آئل لیں گے ہم 4 ٹیبل سپون 4 ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا اور یہ لسن کے جبوے ان کو ہم سوٹے کریں گے جب یہ ہلکے سے خوشبو دینے لگے تو اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اور چکن کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس کو سٹین کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے دوست یہ میں کاٹنے لگیں جی تو بیورس ہم کیا کریں کہ ہم چکن کو ایک بول میں ڈالیں گے اس کے بعد اس میں سویا سوس ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم سولٹ ڈال دیں گے اور پسی بھی کالی مرچ اور دردڑی مرچ ریڈ والی اس کو ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑا اس کو ریسٹ دیں گے تو آدھے دھنٹے کے ریسٹ کے پاس آپ سے ملتے ہیں جی جی بھورس تو یہ سوٹے ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم سوٹے ہوگے مریلے کیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور پرائے کریں گے قویق پرائے کریں گے قویق پرائے کریں گے قویق پرائے کرتے ہوئے اس کو تھوڑے میں دھاپ دیں گے ہم ساتھ 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 اپنے چاول کو بھی ریڈی کرنا شروع کر دیں گے جو ہم نے ایگ رائز پنا لیں یہ بھی بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے ہماری اس میں بھی ہم نے تھوڑا ساتھ تکیبٹ 3 ڈیبل سپون میں ہم نے آئل ڈال ہے اور اس کے اندر ہم لوگ جو ایگز ہم نے بیٹ کیا تھے ان کو ہم ابھی آئل گرم نہیں ہوا گرم ہو جائے جی تو بھورس یہ دیکھیں آئل ہمارا کسی حد تک گرم ہو گیا نہیں چاہیے تھا ہمیں اب اس میں ہم اپنے جو ایگز ہم نے بیٹ کیا وہ ڈال دیں اور اس کو جیسے سکرامل ڈیک ہوتا ہے اس طرح سے کر لیں گے جی تو بھورس یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا سا سال ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر it depends on you کہ آپ کتنا سال کھاتے ہیں تیز والا کھاتے یا ہلکا والا تو یہ جب ہو جائے گا تو اس میں ایک آج میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہی ہوں کہ اس طرح بھی چاول بنتے ہیں ہم چاول اور ان کا پانی کچھے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ جب ریڈی ہو جائے گا تو اس کو دمتے لگا دیں گے تو یہ ایگ رائس بن جیں گے کوئیک ایک ٹرک بتا رہی ہوں کہ اس کے اندر ہم کالی میرش ڈالیں گے اور تھوڑی سویا سوس ڈالیں گے آپ بناتے بناتے مجھے تو اتنا اندازہ ہو گیا لیکن یہ تقریبا تین ٹیبل سپون کے برابر میں نے سویا سوس ڈال دیں اور اس کے ساتھ ایک کپ چاول تھے تو دو کپ پانی ڈالے گا اس کے اندر اور جو ہی پانی بوائل ہوگا تو ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے ویبرز دوسری طرح دیکھئے ہمارا چکن جو ہے وہ بھی اورموسٹ ریڈی ہونے والا ہے یہ دیکھئے ابھی جب اس کا یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر پیاس اور ڈائسیز کی شکل میں شبڑا مرچ ڈال کے دم دے دیں گے جی تو ویورز چاولوں کا پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم چاول